بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں بندہ جب اللہ تعالیٰ کو ذکر کے ذریعے سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نئے نئے عمال کی توفیقیں دے کر یاد کرتے ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے فیصلے اس کے حق میں ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے خیر کے فیصلے کر دینا یہ اللہ کا یاد کرنا ہے ہم اللہ کو اللہ اللہ کر کے اس کا ذکر کر کے یاد کرتے ہیں اور اللہ جواب میں ہمیں کس طرح یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر طرف سے بہتری ہی بہتری ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اس کا مطلب ہے میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے اور میں پروردگر تمہیں عرش پہ یاد کروں گا ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں رات دکھلائے کسے کوئی رہورِ مزل ہی نہیں میرے عزیز بھائیوں کوئی اللہ تعالیٰ کی دہلیز پہ آئے تو سہی اس کی چوکڑ پہ آئے تو سہی کوئی مانگے تو سہی بلکہ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہے حضرت بشر حافی توبہ سے پہلے ایک بہت بڑی شرابی تھے اور ان کی زندگی شراب کے رشے میں دھت گزرتی وہ گلی سے گزر رہے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا میرے عزیز بھائیوں بندہ گنے گار ہو لیکن بے عدب نہ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا چومہ صاف کیا خوشبوں لگائی اور ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے اور پھر شراب پینے کے لئے وہ میخانے میں چلے گئے اس دور کے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا جا کے ڈھوڑ بشر کو اور میرا سلام دے وہ اسے کہہ کے تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں سبحان اللہ کاش کوئی ہمیں بھی آکے یہ خوشکبری دیں کہ اللہ نے تمہارے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے وہ اللہ کا ولی نکلا باہر اور پوچھنے لگا کہ بشر کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بہت بڑا شرابی ہے جب اس اللہ کے ولی نے گھر کا پوچھا تو وہ کہلے گے وہ تو شراب خانے میں ہے تو وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پر پہنچ گیا اور دستک دی اندر سے آواز ہی کون نام بتایا اور کہا کہ میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں تو بتانے والے نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھوت ہے تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے میں تو اسی سے ملنے آیا ہوں تو وہ ساکھی میخہ نہ کیا اور اندر جا کر حضرت بشر سے کہنے لگا کہ باہر کو آپ کے ملنے والا آیا ہے اس وقت بشر ننگے میں ڈولتا ہوا اور ننگے پاؤن دروازے پہ آیا جب دیکھا تو سامنے اللہ کا ولی کھڑا تھا تو وہ کہنے لگے کہ تیرے اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے تم نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا میرے عزیز اس وقت حضرت بشر ہافی ننگے پاؤں تھے اور نشے میں تھے اور نشہ شراب کا تھا لیکن جب اللہ کا سلام آیا تو یہ نشہ سب سے اوپر تھا وہ جھوم اٹھے اور کہا کہ میرے اللہ کا سلام آیا ہے تو میں اس وقت ننگے پاؤں ہوں تو میں ساری زندگی جوتا نہیں پہنوں گا میرے عزیزوں عربی زبان کا لفظ ہے حافی اس کا محلی یہ ہے کہ ننگے پاؤں اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے زندگی پر انہوں نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا اور ان کی زندگی بدل گئی تو دیکھیں اللہ نے ان پہ مزید کرم کیا کیا کہ بشر حافی گھر سے مسجد جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرتے تھے اس راستے پر جانور گوبر نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پرندے کو ہر جانور کو منع کر دیا گیا کہ یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ کی گزرگاہ ہے یہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا مقام اور یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد رکھتے ہے یہ دیکھئے کہ یہ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے کہ جس راستے سے حضرت بشر حافی رحمت اللہ گزرتے تھے اس راستے سے ایک بندہ گزرا اور اس نے وہاں میں کسی جانور کا گوبر رحمت اللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو لوگوں نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا تو وہ کہنے لگے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس راستے میں یہ گوبر پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بشر حافی اب نہیں گزریں گے تو جب بتا کیا گیا تو واقعی حضرت بشر حافی ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات دکھ لائیں کسے کوئی رہور منزل ہی نہیں کوئی جھولی تو پھلا ہے اللہ کے سامنے اس کے در پہ اللہ کی رحمتیں تو آواز دے رہی ہے یا ایوہ الانسان ما غرق اب رب کل کریم او بھاگے ہوئے انسان آج پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے رحم کرنے والا ہے تو میرے عزیز بھائیو بین اور بچوں آج کا جو ہمارا عمل اور وضیفہ ہے یہ اللہ تعالی کے بہت پیارے اور خوب سورت نام کا وضیفہ ہے یہ رحمان ہے یہ اللہ تعالی کے اسمال حسنہ میں دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالی کے سب اینا بہت خوبصورت اور بہت پیارے ہیں اور رحمان کا مطلب کیا ہے کہ جو بے حد رحم کرنے والا ہو یعنی اس قدر اس کی رحمت کی انتہا ہو کہ یہ مومن اور کافر نیک و بد سب ایک نواز لے والے کو کہتے ہیں اور نواز لے تو وہ یہ کہ اللہ تعالی ان کو رزق دیتا ہے اور دوسرا ان پر شفقت اور محبت فرماتا ہے اور تیسرا ان کو بلاؤں آفتوں اور مسئلتوں سے بچاتا ہے اور میرے عزیزوں یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ تین ہی انواز ایسے ہیں کہ جو ساری کی ساری زندگی کا بلا تفریق رحمت عطا کرتی ہے تو یہ وہ میرا اللہ رحمان ہے اور یہی وجہ ہے کہ رحمان صرف اللہ کی ذات ہے کسی اور کو رحمان ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ جس درجے کی رحمت اللہ تعالی نچھاور کرتے ہیں اللہ کے لئے کوئی بھی ذات یہ نہیں کر سکتی اس لئے غیر اللہ کا نام رحمان رکھنا بھی جائز نہیں ہے یعنی اگر کوئی اپنا نام صرف رحمان رکھنا چاہے تو وہ جائز نہیں بلکہ اس کو عبد الرحمان رکھنا پڑے گا کہ رحمان کا بندہ یہ اللہ تعالی کا اس قدر خصوصی نام مبارک ہے اور اس کے اندر جو رحمت ہے وہ اللہ تعالی کی ذاتی ہے یعنی وہ اضافی یا صفاتی رحمت نہیں ہے کہ کسی پر ظاہر ہوگی تو اس کو رحمان کہیں گے بلکہ اللہ تعالی رحمت کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات کے احتبار سے رحمان ہے اور رحمت اللہ کی ذات کا حصہ ہے اس لیے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا اکر صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے غزب پر میری رحمت حاوی ہے کہ اس قدر اللہ تعالی رحمان ہے بلکہ ایک ذرکہ فرمانا ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہے کہ جس سے مانگا جائے خوش ہوتا ہے اللہ تعالی اور نام مانگنے پر اللہ تعالی الڈا ناراض ہوتا ہے اور ترمیزی میں ایک حدیث ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے مانگے جو نہیں مانگے تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں اور جو مانگے تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں تو رحمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس قدر رحمتوں والا ہے کہ وہ مومن اور کافر کو بلا تفریق عطا کرتا ہے اور یہ رحمان ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی ذات رحمان نہیں ہو سکتی اور اس کے فضائل میں یہ ہے کہ دل کی غفلت ہے یا کسی کے خود میں ہے یا کسی عزیز و کارم میں بیوی میں شوہر میں بچوں میں کسی بھی رشتہ دار کے دل کی غفلت ہے اور دل کی غفلت کی نتیجے میں نہ دین کے کاموں میں دل لگتا ہے اور نہ دنیا کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہو یعنی نہ وہ لہکی کرنے کو دل چاہے اور نہ کسی اور کام کو انسان بیسا رہتا ہے تو اصل میں یہ دل کی غفلت کا پیدا ہونا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں بہت تاثیر ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد 101 بار پڑھ کے اس شخص کے دعا کی اور اس سمبل کو اکتالیس دن پبندی کے ساتھ کر لیں تو انشاء اللہ سب کے دلوں سے گفلت کو اللہ دور کر دے گا اور بزاری بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا نیکی کے کام کرنے کو دل بھی چاہے گا کیونکہ اللہ کے نام میں اللہ کے کلام میں بہت طاقت پانی سب ہی گھر والوں کو پلائیں مثلا ایک اور دن میں پانچ بار آپ نے اس پانی پہ دم کیا اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جیسے ہی پڑھا 101 بار یا رحمان اور اس کے بعد آپ نے پانی پہ دم کیا اور سب ہی کو پلا دے انشاء اللہ اس نام کی برکت سے سب میں پیار محبت بھی ہوگا اور اللہ گفلتوں کو بھی دور کرے گا اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بھولنے کا مرض ہے یعنی نسیان کا مرض جسے کہا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو بہت قوی حافظہ چاہیے لیکن حافظہ صحیح ہے لیکن ویسے نسیان کا مرض ہے بھول جانے کا دنیا کے پکھیڑوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس کو نسیان کا مرض لاحق رہتا ہے تو اس کے لئے بھی اس میں بہت فائدہ ہے کہ صرف ہر نماز کے بعد ایک سو بار اس کو روزانہ بڑھے اور اپنے اوپر دم کریں یا پانی پہ دم کر کے خود بھی پانی پیئے اور دوسروں کو بھی پلائیں اور اس کو لگا تار کر لیں جب تک آپ کو اللہ تعالی واضح طور پر شفا عطا نہ کر دیں اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دنیاوی معاملات میں اکثر پریشانیاں رہتی ہیں درست نہیں ہوتے جس طرح کوئی کاروبار ہے ملاد مت ہے کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی رکھاوٹ آ جاتی ہے یہ صرف دنیاوی معاملے میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں کہ دنیاوی معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکھاوٹ آتی ہے کہ وہ ہوتا نہیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچ اس کے لئے بھی اس کا بہت فائدہ ہے تو اس کے لئے کریں کہ ہر نماز کے بعد 125 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا کریں گیارہ بار شروع میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑے اور دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ دنیا کے کوئی بھی معاملات کبھی بھی نہیں رکھیں گے جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا اور اس کے پاننے والے پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں ایک اس کا سب سے بہترین اور سب سے پاورفول عمل یہ ہے کہ جو بندہ ہے یہ چاہے کہ اللہ میری سب حاجات کو پورا کرے مجھ پہ اپنی رحمت کرے اپنا کرم کرے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ اس کو ایک ہزار بار صرف پڑھ لیں بعد نماز عشاء اے رحم کرنے والے اللہ تو انشاءاللہ ترہ اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی اور زیادہ بہتری یہ ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت ہو اور اول آخر گیارہ گیارہ باد دو دے بہہمین نماز والا پڑھیں ساو ستھرے کپڑے ہو خشبو کا استعمال لازمی کریں یہ اللہ تعالی کے مبارک نام کا وضیفہ ہے اور اس کا زیادہ جو اثر ہے اور زیادہ اس کی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالی کے اپنے ذاتی نام ہے اور پانی پہ دم کریں اور روزانہ اس پانی کو خود بھی پی اور سب گھر والوں کو بھی پلائیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی مسائل ہے یا آپ کے کاروبار کی جگہ پہ تو اس دم کی ہوئے پانی کو روزانہ چھڑھ گئے اور اس عمل کو آپ اکتالیس دن اگر مکمل کر لیتے ہے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے لئے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی ختم ہونے کے بعد آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر دعا سمجھ کر آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا اس کا عجر اس کا سواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نیفدی فرعمر کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ